اسلام علیکم and welcome back to instant learner آج ہم بات کریں گے کہ بیرنگ کی major types کون کون سی ہیں ان کی sub categories کون سی ہیں اور کون سے بیرنگ کو کس جگہ پر use کیا جا سکتا ہے یا بیرنگ کی applications کون کون سی ہیں اس ویڈیو میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ بیرنگ کی اوپر کون کون سی forces یا کون سے load ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کس load کیلئے کون سا بیرنگ suitable ہے چلیے ویڈیو میں اگر پڑتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے request ہے کہ چینل کو سبسکرائب کار دیں اور bell icon پرس کار دیں داکہ ویڈیوز کی notification آپ کو ملتے رہے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے load ہوتے ہیں جو بیرنگ کی اوپر عمل کرتے ہیں بیرنگ کی اوپر جنرلی دو طرح کے load عمل کر رہے ہوتے ہیں ایک کو thrust load بولتے ہیں اور دوسرا radial load بولتے ہیں یا thrust forces اور radial forces ان کو یہ بھی بول سکتے ہیں آپ بیرنگ کی اوپر thrust load وہ والا load ہوتا ہے جو shaft کی rotation کے وجہ سے shaft اپنے axis کی جو two and fro motion کرتی ہے یا آگے پیچھے move ہوتی ہے اس force کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بیرنگ استعمال کی جانتا ہے اسے thrust piring بھی بولتے ہیں next day radial load shaft کے وزن یا shaft کے اوپر اگر آپ نے کوئی بھی equipment جیسے pump میں impeller لگا ہوا ہے یا mechanical seal ہے جو اس کے weight کو carry کرنے کے لیے جو بیرنگ لگایا جاتا ہے یا اس کے وزن کو بداشت کرنے کے لیے جو اس کو spot کرنے کے لیے بیرنگ لگاتے ہیں اس کو بولتے ہیں radial بیرنگ اور جو shaft کا weight جو ایک کر رہتا ہے یا کوئی بھی shaft کے اوپر اگر آپ نے کوئی چیز لگائی ہوئی ہے وہ جو force لگا رہتا ہے اسے radial force بولتے ہیں next day bearing کی types bearing کی types major جو ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہیں ایک آپ کے ہوتے ہیں frictional bearing اور ایک anti friction bearing یا ایک sliding contact ہوتے ہیں اور ایک rolling contact جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم roller contact جو بیرنگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں discuss کریں گے یا جو anti friction bearing ہوتے ہیں ان کو discuss کریں گے ان کی دو types ہیں major ایک ball bearing ہیں اور دوسرے roller bearing ہیں ball bearing ball bearing جو ہوتے ہیں یہ جو thrust اور radial دونوں loads ہوتے ہیں دونوں loads کو support کرتے ہیں ball bearing جو ہوتے ہیں یہ زیادہ load یا heavy کاموں کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا یہ وہاں پہ استعمال کرتے جاتے ہیں جہاں پہ load capacity جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے کیونکہ ان کا جو contact area ہوتا ہے ball اور race کے درمیان وہ کم ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ کم load کو support کرنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں یہ وہاں پہ استعمال کی جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو زیادہ speed اور precision چاہیے ہوتی ہے یعنی ایک اوریسی زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور speed آپ کے equipment کی زیادہ ہو تو وہاں پہ ball bearing استعمال کی جاتے ہیں ball bearing کے آگے مزید پہ چار ٹائپس ہیں deep groove ball bearing ہے angular contact ball bearing self lining bearing اور thrust ball bearing deep groove ball bearing deep groove ball bearing کے جو inner race اور outer race ہوتی ہے یا اس کو سلاٹ بھی بول سکتے ہیں اس ریسز دونوں ریسز کا جو radius ہوتا ہے وہ ball کے radius سے کچھ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے یہ thrust اور radial دونوں load کے لیے suitable ہیں اور ان کو زیادہ تر industrial machines gear boxes motorوں اور pump وغیرہ میں استعمال کی جاتا ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس angular contact ball bearing angular contact ball bearing جو ہوتا ہے یہ combine load جہاں پہ ہوتا ہے radial اور axial وہاں پہ استعمال کی جاتے ہیں یہ high axial forces کو radial forces میں transfer کر کے وہاں سے جو بیرنگ وہ سپورٹ کرتا ہے شافٹ کو یہ زیادہ تار pump میں ڈی فینز material ending machine tools steel mills wind energy sector اور جو high speed ڈپلیکیشنز ہوتی ہیں وہاں پہ ان کو استعمال کی جاتا ہے نیکسٹ ہے self lining bearing جیسے کہ اس کے نام سے ظہر ہے کہ یہ جو ہوتا ہے یہ شافٹ کی جو miss alignment ہوتی ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتا ہے جہاں پہ آپ کو accuracy نہیں چاہیے ہوتی جہاں پہ آپ کو شافٹوں کی miss alignment ہو سکتی ہے وہاں پہ اس کو استعمال کی جاتا ہے اس میں بال کی دو روز ہوتی ہیں self lining bearing جو ہے یہ زیادہ تار radial forces کو absorb کرنے کے لیے یا radial load جہاں پہ یہ زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ ان کو استعمال کی جاتا ہے یہ زیادہ تار فین application اور textile segment وغیرہ میں اس کو زیادہ تار استعمال کی جاتا ہے نیکسٹ ہے thrust ball bearing thrust ball bearing جو ہوتا ہے اس کے ساتھ دو ڈسکیں استعمال کی جاتی ہیں جیسے کہ deep groove ball bearing میں outer ring اور inner ring ہوتی ہے outer race اور inner ring کے درمیان جو ہوتے ہیں وہ slarts بنی ہوتی ہیں groove بنی ہوتی ہیں اس طرح thrust ball bearing میں جو سائڈوں پہ اس کے جو ڈسک لگی ہوتی ہیں ان کے اندر groove بنی ہوتی ہے بالوں کی rotation کے لیے thrust ball bearing جو ہوتا ہے یہ axial forces کو ایک direction میں جو support کرنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں یہ زیادہ تار automotive mirine اور aerospace اپلیکیشن میں استعمال کی جاتے ہیں نیکسٹ رولر بیرنگ رولر بیرنگ جو ہوتے ہیں ان میں بال کے جگہ رولر استعمال کی جاتا ہے رولر بیرنگ جو ہوتے ہیں یہ radial اور axial دونوں قسم کی load کو support کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تار heavy equipment جتنے بھی آپ کے ہوتے ہیں machinery وغیرہ یا power generation کے جو equipment ہوتے ہیں اس کے علاوہ منفیکشنگ اور aerospace میں ان کو استعمال کی جاتا ہے نیکسٹ ٹائپ رولر بیرنگ رولر بیرنگ کی بھی مزید چار اقسام سفیریکل رولر بیرنگ سلندر رولر بیرنگ ٹیپر رولر بیرنگ اور نیڈل رولر بیرنگ سفیریکل رولر بیرنگ سفیریکل رولر بیرنگ جو ہے یہ بھی سیم ایکٹ کرتا ہے سیلف لائننگ بیرنگ کی طرح کیونکہ یہ اس میں بھی جو شافٹ کی مسالائیمیت ہوتی ہے اس کو ابزاب کرنے کے لیے یا اس کو یہ نگلیٹ کر سکتا ہے شافٹ جو مسالائیمیت ہے اس کو برداشت کر سکتا ہے یہ جو ہوتے ہیں یہ ہائی ریڈیل لوڈ جہاں پہ ہوتا ہے اور ایکزیل لوڈ جہاں پہ تھوڑا ہوتا ہے یہ اس کنڈیشن میں اس کو استعمال کی جاتا ہے سفیریکل رولر بیرنگ کو سلنڈری رولر بیرنگ جو ہوتا ہے یہ ہائی ریڈیل لوڈ کو برداشت کرنے کے لیے استعمال کی جاتا ہے اس کے علاوہ جہاں پہ سپیڈ زیادہ ہوتی ہے اس جگہ پہ ان کو استعمال کی جاتا ہے اس کے علاوہ سلنڈری کا رولر بیرنگ کی ہوتا ہے یہ ایکزیل فورسز کو ایک ڈیریکشن میں سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتا سکتا ہے یہ زیادہ تار ایرکرافت جیٹ انجنز الیکٹرک موٹر اور ٹربو کمپریسر وغیرہ میں ان کو استعمال کی جاتا ہے ایک ٹیپر رولر بیرنگ ٹیپر رولر بیرنگ بھی دیپ گروو بال بیرنگ کی طرح اس کے دو ریسز ہوتی ہیں لیکن جس جو ہوتی ہیں آوٹر رنگ اور رینر رنگ یہ ٹیپر ہوتی ہیں اس کے اندر رولر ٹیپر لگے ہوتی ہیں اس لیے جو ریس ویز ہیں ان کو بی ٹیپر بنایا جاتا ہے یہ دونوں طرح کے لوڈ ایکزیل اور ریڈیل دونوں لوڈ کو برداشت کر سکتا ہے یہ زیادہ تار ہیوی لوڈ کے لئے استعمال کی جاتے ہیں جو وال بیرنگ آپ جہاں پہ سپورٹ نہ کر رہا وہاں پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ تھوڑے ایکسپینسیب ہوتے ہیں اس سے یہ زیادہ تار ریڈیوسرز لینڈگ گیرز جو ہوتے ہیں آوائی جازوں کے ان میں اس کے علاوہ پاور جنریشن اور منفیکشن گیا رکھے سیکٹر میں ان کو استعمال کی جاتا ہے نیکسٹ نیڈل رولر بیرنگ نیڈل رولر بیرنگ میں رولر کی جگہ کم ڈائیومیٹر کی پینے استعمال کی جاتی ہیں یہ زیادہ تار جہاں پہ تھوڑی امون میں پاور ٹرانسپورٹ کرنی ہو وہاں پہ استعمال کی جاتا ہے آٹو موبائل جو ہوتی ہیں گاڑیوں وغیرہ کے پامس اور کمپریسر اور جو کڑیوں کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس جگہ پہ استعمال کی جاتا ہے نیکس ہے کچھ سپیشل بیرنگ ہوتے ہیں جو سپیشل پرپس کے لئے استعمال کی جاتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس جگہ پہ استعمال کی جاتے ہیں تو کومنٹ میں بتا دیں میں سکیو پر ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنا دوں گا سپیشل بیرنگ میں جیول بیرنگ ہے فلیوڈ بیرنگ مگنیٹک بیرنگ فلیکشور بیرنگ یہ چار ٹائپ سین کی تھانکس و واشنگ دس ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ